رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت العیتکاف بیچین دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے بلکہ تقرب نشان ہے تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر قفرس درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لئے اول تاخر بیان میں شریک ہونے کی نیت کر لیجئے جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھے جیسا تقییات میں بیٹھتے ہیں عدب و تعظیم کی نیت سے تو انشاءاللہ صواب اور بڑھ جائے گا جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بیان کہ کچھ آداب ہوتے ہیں یہ آداب کے بھی خلاف بعض صورتوں میں تو شریعت اجازت بھی نہیں دیتی انشاءاللہ آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ اپنے کرم سے رحمت کی نظر فرمائے تو انشاءاللہ ٹیک بھی ختم ہو جائے گا توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ چند سال پرانا واقعہ ہے کچھ عرصہ گزر گئی ہے اس کو ایک افریقی مالدار شخص تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہوا اور آقا کے قدموں میں بیٹھ گیا وہ یا کہ دھرنا دے دیا اس نے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم جب تک آپ کے دیدار کا شربت نہیں پیوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا وہ یہی رکھ لگاتا رہا پورا دن گزر گیا حتی کہ دوسرا دن بھی گزر گیا اس نے کھانا نہیں کھایا وہی جم کر بیٹھا رہا گویا کہ اس کی قلبی صدا کچھ یوں کہی جا سکتی ہے حاضر ہوں در دولت حاضر ہے در دولت بے گدا سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں میں کب آنے کے لائق تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائیں حاضر ہے در دولت بے گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں محتاج محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار وہ گویا کہ حاضر ہو گیا دوسرا دن گزر گیا مگر اس سے کھانا نہیں کھایا مطالبہ دیدار جاری رہا کیا کا دیدار کرنا ہے کھاؤں گا نہیں تیسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا تین دن تک بھوکے رہے تیسے دن بھوک سے نڈھال ہو گئے اثر کی نماز کے بعد زبردس کمزوری نے آ لیا بہوشی تاری ہو گئی آنکھیں بند ہو گئی دل کی آنکھیں کھل گئی بے قصوں کی آقا مکی مدری مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم آئی گیا رحم تو شروع سے ہی تھا بس عاشق کی دیوانگی کو ٹھوک وجا کر دیکھا جا رہا تھا بارحال پردے اٹھا دیئے گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرے بالی تشریف لیا ہے اور دیوانے کے لئے روٹی بھی ساتھ دیتے آئے نیایتی شفقت سے اپنے بھوکے عاشق کو اپنے رحمت بارے ہاتھوں سے روٹی کھلائی شربت دیدار بھی پھلایا پھر تشریف لے گئے ابھی روٹی کا ٹکرا اس عاشق کی ہاتھی میں تھا کتنے میں ایک عرب صاحب تشریف لے آئے روٹی کا بکیہ ٹکرا مانگا اور بیڑ گئے اور کہا چلیئے باہر کار کھڑیئے وہ عاشق کار میں بیٹے وہ گھر لے گئے اور گھر لے جا کر کہا کہ حضور یہ حاضر ہے کیا حاجت ہے جو حاجت تو ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں عاشق نے کہا کوئی حاجت نہیں کوئی محتاجی نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا پوری فرما دی تو جسے تجھی کو مانگو تو سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے جو عرب صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ بات یہ کہ ابھی کچھ دیر قبل میری آنکھ لگی کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے قدموں میں جلد پہنچو وہاں میرا ایک دیوانہ ملے گا اس کے پر روٹی کا ٹکرا ہے اسے لے کر تم کھا لینا اور پھر اپنے گھر لاکر اس کی خدمت کرنا میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کے دیدار کی تڑپ کس عاشق کو نہیں ہوتی کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نورِ مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی گلامی میں وہ آقا نظر آئے ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخِ زیبا نظر آئے حضرتِ عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے جنیل و قدر صحابی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بہت بہت غم تھا صحابہ اکرام کے لئے بے قرار ہو گئے اور اسی بے قراری کے علم میں ہاتھ اٹھا دی اور اپنے رب سے دعا کی اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا اے اللہ تیرے حبیب کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا اے اللہ میری آنکھیں دنیا کے پور فریب نظاریں نہیں چاہتی مولا دیدار مصطفیٰ نہ رہا میری آنکھیں بھی واپس لے لے اسی عبود حضرت عبداللہ بن زید انساری نابی نہ ہو گئے کیسے عاشق تھے یہ کیسا انداز تھا ان کا جینے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے ان کی تو زندگی کی آخری تمنا بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ دنیا سے جاتے جاتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا چلا جاؤں چنانچہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں یہ غزوہ اوخد کا واقعہ ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں آپ کچھ معینہ فرما رہی تھی ایک شخص زخموں سے چور چور تھا وہ بے چینی سے کررانے کی آواز آ رہی تھی آپ ان کے پاس تشریف لے گئی پانی پلایا تو سانس اکھر رہی تھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہتے ہیں اللہ کے رسول ان پر اللہ کی رحمتیں ہو کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے ام المومنین پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچایا سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرحانے تشریف لاتے ہیں سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بھی گناہ ہے تو بیمار کی بنائی ہے لباہ مبارکوں کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھرنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے زیاد آنکھیں کھولو دیکھو میں آگیا ہوں حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھے کھل دی آنکھوں سے آسو جاری ہیں محبوب کو سامنے دیکھا وجد آ گیا پیاری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا بھی ہے سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بھر آئی اتنا کہہ سکے صرف ایک تمنا ہے یہ کہتے ہوئے اپنے نیم جان جسم کو بطاقت بازور اٹھایا آقا کے قدموں میں ڈال دیا اور یہ الفاظ آپ کے لبوں پر آ گئے یعنی اللہ تعالی سے رب ہونے کے باعث اور اسلام کے دین اسلام سے دین اسلام کے دین کے طور پر اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں پھر کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ کہتے ہی اپنی جان قدموں میں قربان کر دی نجم کیے خدا آرزو ہے یہی آشی کے زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دور کیا چاہتی ہے بدبکار پہ پہ کیسے کچھ 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 تیرے ہی قلب مرے بے کسوں دنگا تیرا نہ دالت دے نہ شوارت دے مجھے پس یہ سادت دے تیرے قلبوں میں مر جاؤ جاؤ میں رو رو تر مدین کاش 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 ہم پر بھی کرم ہو جائے یہ بڑے عاشق تھے میرے پیارے میٹھے صحبہ اکرام کی تو عشق رسول کی تو ایک سے ایک واقعات ہیں مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے صحبہ اکرام کا تو رہنا مشکل تھا ہی وہ دراز گوش جس پر میرے آقا سواری کیا کر دیتے وہ بھی کم دیوانہ تھا وہ بھی فرا کے رسول میں ایسا دیوانہ تھا ایسا دیوانہ ہوا دوڑا اور کود کر اس سے چھلانگ لگا کے جان دے دی اب آقا ہی نہ رہے سرکار کا دیدار ہی نہ رہا وہ پیاری پیاری اونٹنی جس تو میرے آقا سواری کیا کرتے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے پردے میں چلے گئے وہ ٹھوٹنی نے بھی کھانا پینہ بند کر دیا وہ بھی فرا کے رسول میں گل گئی اور گلتے گلتے اس نے بھی اس کے رسول میں جان دے دی وہ سکھا تنہ جسے ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے جب ممبر اقدس تیار ہوا اور میرے آقا جب اس پر جلوہ فرما ہوئے تو اچانک سے ایسے رونے کی آواز ہے جیسے کہ بچہ بلک بلک رو رہا ہو صحابہ اکرام یہاں وہاں دیکھنے لگے یہ بچوں کی طرح کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ اسی سوخے تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی جسے ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے ہائے ترک سوخے سوخے تنے فرا کے رسول میں روئے دلاز گوش فرا کے رسول میں گھل جائے مبارک اونٹنی فرا کے رسول میں یادِ رسول میں غمِ رسول میں غمِ مصطفیٰ میں بھوکی پیاسی دے کر گھل گھل کر عشقِ رسول میں جان دے دے صحابہ اکرام علی موردوان کی کیفیت کیسی تھی سینا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو مدینہ منورہ میں رہنا ہی مشکل ہو گیا تھا نا مدینہ منورہ میں کیسے رہتے آقا کے جلوے جو پردے میں چلے گئے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے وہی پر اکامت اختیار کر لی ایک سال کے بعد خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا میرے آقا فرمارِ بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا آنکھ کھل گئی بے قرار ہو گئے لبے کیا سیدی اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور رات و رات انٹنی بس سوار ہو کر مدینہ منورہ چلتی ہے رات دین برابر سفر کرتے ہوئے آخر اکار مرکز اشاق دیار مدینہ کی نورانی پور کے فضاؤں میں داخل ہو گئے مدینہ میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی سیدے مزید نبوبی شریف میں جا پہنچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا سرکار نظر نہ آئے پھر حجروں میں تلاش کیا آہ وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے آخر اکار بے قرار ہو کر مزار پور انوار پر حاضر ہوئے روتے میں عرض کیا آقا حلب سے غلام کو بلایا اور خود پرتے میں چھپ گئے دیدار بھی نہ کروائے آقا روتے روتے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنو وحی بے ہو شوکر قبر انور پر ہی لیٹ گئے گئے اسی دوران مدین منورہ میں آپ کی آمد کا شور ہو چکا تھا کہ موزین رسول عاشق رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا حجوم ہے اب منت سمادہ شروع ہو گئی لوگ التجائے کرنے لگے بلال ایک دفعہ پھر سے وہ دھرد بھری آزان تو سنا دو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت کرنے لگے بھائیو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کیونکہ میں جب حضور کی حیاتِ ظاہری میں آزان کہا کرتا تھا جس وقت میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے آقا کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا آہ اب تو سرکار کا دیدار کیوں کر ہوگا مہربانی فرما کر مجھے اس قدمت سے معاف کرتا مجھ میں برتاش کی قوت نہیں بات حضرات نے مشورہ دیا کسی صورت شہزادگان حسنین کریم مہن کو بلا کر لاؤ اگر شہزادیں فرمائیں گے تو بلال ان کی فرمائش ضرور پوری کر دیں گے چنانچہ دونوں شہزادیں حضرت سیدہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کو تشریف لے آئے حضرت بلال کا ہاتھ پک لیا فرمایا بلال آج ہمیں وہی عظام سنا دے جنان نا جان کو سنایا حضرت سیدہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن نے دونوں شہزادوں کو گود میں لیا پیار کیا اور کہا تم میرے محبوب کریم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو مصطفیٰ کے باگ کے پھول ہو آپ کو کیسے منا کر سکتا ہوں اب حضرت بلال نے ازان شروع کرنا ازان شروع کی بطینے کی فضاوں میں جب حضرت سیدہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ازان کی آواز گنجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارا سما عشق رسول میں گویا ڈوم گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بند گیا لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مزید نبوی شریف کی طرف دور پڑے ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے بہار آ گیا عورتیں بچے بھی مسترب گلیوں میں نکل آئے لوگ گم مصطفیٰ میں ندھان ہو رہے ہیں ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں جس وقت حضرت سیدرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عزان دیتے دیتے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ہزارہ چیخیں ایک ساتھ بلند ہو گئی فضائے دیل گئی عورتیں زارو کتا رونے لگی ننے بچے ماں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے امی جان سرکار کے موزن بلال تو آ گئے مگر رسول اللہ کب مدینہ تشریف لائیں گے سیدرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا بے اختیار نظر ممبر کی طرف اٹھی بھائے ممبر کھا لی تھا آقا کا جلوہ آنکھوں کے سامنے نہ تھا آپ اس لمحے کی تاب نہ لاسکے اور ازان مکمل کیے بغیر سب ان پر تشریف لیا کر بے ہوش ہو گئے اور ملک شام دھام روانہ ہو گئے کاش سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ایسا عشق رسول ہمیں بھی نصیب ہو جاتا انبیاء کا کوئی یاد کر کر کے رویا کرتے کبھی بستر پر لیٹے لیٹے ہماری آنکھوں سے آنسوں کی جڑیا لگی ہوتی کہ یا اللہ آج بھی سو رہا ہوں کرم کر دے آقا کا دیدار کراتے اور روتے روتے آنکھ لگ جاتی اور خواہ میں سرکار کی مصرد بھری راہ دبھری خوشیوں بھری زیارت نصیب ہو جاتی کاش کاش ہمیں بھی ایسا عشق رسول نصیب ہو جاتا کاش ہم بھی عشق رسول میں تڑپنے والا دل پا لیتے سخی معینہ میں عشق رسول میں رونے والی آنکھ پا لیتے یہ کیسے اُششاک تھے ان کی کیسے محبت دیتی ان کا کیسا پیار تھا اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت عطا فرمائے دیدار کے قابل تو دیدار جشمیں تمن بنا دیدار کے قابل تو دیدار جشمیں تمن بنا لیکن وہ کبھی قابل نہیں آئے تو عجب کیا یاخص قابل کہا ان آنکھوں نے تو پتہ نہیں دنیا کی کون سے گندگی ہے جو ہماری آنکھ میں نہیں ہے دنیا کے گندے گندے مناظر گندے گندے مناظر دیکھ دیکھ کر آنکھیں گندی ہو گئی ہیں آنکھیں میلی ہو گئی ہیں کوئی ایسا عشقِ رسول کا قطرہ اخلاص بھرا عشقِ رسول کا قطرہ کاش ان آنکھوں سے بھیج آئے اور ان آنکھوں کی گندگی کو دور کر دیں یہ کوئی باہر کے پانی سے تھوڑی کوئی یہ گندگی دور ہوتی ہے نالا اس گندگی کو دور کرنے کا پانی بھی اندر سے ہی نکلتا ہے مگر ایسا عشقِ رسول میں ڈوبا ہوا غمِ مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا یادِ مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا آنسو کا قطرہ ملے کیسے کیسے ملے کیسے وہ آنسو پائیں لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے ہم نے ان آنکھوں کو کتنا گندہ کیا ہے اے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چلن کے ناظرین کیا آجا جب کیا آجا جب کرم فرما دے اور اپنا روخِ روشن دکھا دے اپنا جلوہ دکھا دے محتقیف سویا ہوا ہو ہاں محتقیف سویا ہوا ہو یہاں آنکھ بند ہو یا دل کی آنکھ کھل جائے تڑپ تڑپ کے سویا ہو آقا آج تو دکھا دینا جلوہ فیدان مدینہ میں ہوں آج جلوہ دکھا دینا کوئی گھر بیٹھے ہوئے کیا پتا کہ آج آقا کا جلوہ دیکھ لے سنو اگر کسی کو دیدار ہو جائے تو میرا بھی صلاح ورز کر دے نا مجھے آنت تیری تیت ہو تیری تیت ہو میری تیت ہو مجھے یاد دے تیری تیت ہو تیری تیت ہو آقا میری تیت ہو تجھے جسے نے دیکھا ہزار بار پھر پھر سیلا نقی رہی تیری 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 تیر دیکھا ہزار بار ورنہ ان آنکھوں نے کوئی گناہ کرنے کی قصر چھوڑی تو نہیں ہے ہمارا حال بڑا عجیب اور ان کا حال بہت خوبصورت تھا وہ آقا کو دیکھ دیکھ ان کو تسلیح و سکون ملا کرتا تھا صحبیات کا حال بھی کیا خوب تھا غزوہ احد میں شیطان نے یفعہ اڑا دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے صحبہ اکرام پریشان ہو گئے یہ پریشان کن خبر مدینہ منورہ پہنچے ہاں صحبیات صالحات خواتین افراء کے رسول میں بیتاب ہو کر سرکار کی خیریت معلوم کرنے کے لئے بے قرار ہو کر گھروں سے نکل پڑی قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت بھی میدان جنگ کی طرف دھوڑی چلی جا رہی تھی راستے میں چند صحابی ملے اس عورت نے بے تابی سے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے انہوں نے کہا تیرے والی شہید ہو گئے وہ بولی اس کی مجھے کوئی پرواں نہیں مجھے رسول کی خبر دو مجھے آقا کی خبر دو ایک شخص بولا تیرا بھائی شہید ہو گیا وہ جلجلہ کر بولی اس کی مجھے کوئی پرواں نہیں مجھے سرکار کی خبر دو کسی نے پھر کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے اس سے یہ سن کر کہا یہ تو بتلاو کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہے صحابہ اکرام نے اسے بتایا الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و آفیت سے ہیں اس نے بے قرار ہو کر کہا مجھے کسی طرح محبوب کے دربار میں لے چلو ان کا دیدار کر کے اپنی پیاس کو بجاؤں چنانچہ بارگائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس عاشقہ کو پیش کیا گیا سرکار کو شحی سلامت دے کر کھل گئی بے اختیار بول اٹھی اے آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں کچھ نہیں ہائے ہائے آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں کچھ نہیں سبحان اللہ کسی نے کیا خوب کہا برکر اس نے روخ روشن کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو سب حیج ہیں رنجی رنجو علم میں بھی اور باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین صحابہ اکرام علیہ مردوان صحابیات اور آج تک عاشقہ نے رسول کا بڑا پیارا انداز رائے دیدارِ مصطفیٰ میرے عالی حضرت مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں آقا کے درِ دولت پر حاضر ہو کر ان کی تمنہ یہ ہے کہ بس سرکار کا دیدار کرنا ہے مگر دیدار نہیں ہو رہا تھا پھر ایک کلام بارکہ رسالت میں ارز کیا وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں اس گلی کا گداہوں میں جہاں اس گلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُس سے آپ نے لکھاتا تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں لیکن عاشق لکھتے ہیں تُس سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں مقتہ میں آلہ حضرت نے ذرہ توجہ اپنے آجزی ان کی ساری اپنے آپ کو کتہ فرمایا ہے لیکن ظاہر ہے ہم تو شہدہ ہی کہیں گے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے رہے آقا نے اپنے عاشق حقیقی کے حال زار پر خاص کرم فرمایا انتظار کی گھریہ ختم ہوئی قسمت انگرائی لے کر اٹھ بیٹھی نکابر اٹھ گیا خوش نصیب عاشق نے عین بیداری میں اپنے محبوب کا چشمانے سر سے دیدار کر لیا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا یہ میرے آلہ حضرت پر پیارے آقا نے کرم فرمایا شربتیں دید نے ایک آگ لگائی دل میں تپیش دل کو بڑھایا ہے بجانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی کیا کروں ازن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا میرے آقا آلہ حضرت پر کیسا کرم ہوا کہ دیدار بھی ہوا جاگتی آنکھوں سے ہوا کرم ہو گیا بجس پر کرم فرما دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی تمنا دل میں رکھنی چاہیے اپنی آنکھوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے تمناوں کو بچھا کر رکھنا چاہیے نہ جانے کب پیارے آقا کرم فرما دے کب توجہ فرما دے کب ہمارا بھی نام آ جائے ان غلاموں میں جن کو دیدار کی کا انام مل جائے کاش 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 اللہ کریم ہم سب کو عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے امیر سنت بہت پیارا ایک شیر لکھا ہے تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدن ہی مدینے والے میرے خواب میں آنا میرے bible میرے تم خواب میں آنا miten mới کی میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ بینا آیت سے پڑی کیا جب یہ صدا دل کی گہرائی سے نکلے اور آج ہماری قسمت کھول جائے میرے تم خواب پہ آؤ میرے گھر راوش ہوگی میری قسمت جا 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 آقا میری قسمت جا 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 آقا میری قسمت جا میری قسمت جا میری قسمت جا مدنی مدین والے بنے تل تراتھت تراتھت تراتھ مدنی مدین والے جب میری قسمت جا جب میری قسمت جا جا مدنی مدین والے میری قسمت جا جا آقا میری قسمت جا جا مدین والے مدین والے مدین والے سارے نظر جھکا لیں اور تصوری تصور میں مدین منورہ میں جیسے ہم حاضر ہیں سارے نظر جھکا لیں سر کو جھکا لیں مدین چل کے ناظرین آپ اسریف آواز کو دھیان دیں آواز سکرین سے نظر ہٹا لیں سر جھکا لیں آنکھیں بند کر کر تصور کرے گا مدینہ میں باب جبریل سے اندر داخل ہو رہے ہیں قدمین شریفین میں جانا نصیب ہو رہا ہے آقا کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے سر جھکا ہوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے بزنگی بھی ایک تھیرے پاک درکی ہے پہنچ گئے وہیں حاضر ہیں بلکل کوئی غمبت خضرہ کے نیچے بیٹھا ہے کوئی قدموں میں بیٹھا حاضر ہے کوئی مواجہ شریف پر حاضر ہے کوئی سرینی جالیوں کے روبر وہ حاضر ہے ہر طرف غلاموں کے بھیر ہے اور ایک صدا ہے ایک التجا ہے حاضر ہوں درے دولت میں گتا سرکار کا وجہ بھروہ ہے ہاتھ میں کھر کسی تمر اپنی چاہاں پر میں قرآن سساوں کا سن کر آیا ہوں بہت شر ملتا سا میں آیا ہوں بہت شر ملتا سا میں آیا آیا ہوں بہت شر ملتا سا سرکار جو پر نمائے ہوں بہت شر ملتا سا میں آیا تیری ہوتر گزر گزر کی ہے سرکار کارکاروں میں ترزیر تبر کہا ہم کو تو بس نمی نہیں تیک بھر گی ہے تجھ سے چھپاو تو کرو کرو کس کے نام نام یا پر کشار چھپاو ساگے ہوں بہت شر ملتا سا میں آیا ہوں بہت شر ملتا سا میں آیا ہوں بہت شر ملتا سا میں آیا ایک ایک آنم گزارا سکتا ہوتا ہے اسی ہی مہتاج حج ہانے سے تو مباری تو ایسا یا رسول اللہ تو مباری تو ایسا اور یہ نام فرمانی آنیا اپنی دو شب سے آتی گئے دکھوں کو دکھانے سے آیا وہ بہت شرگل دانا سامنے آیا وہ بہت شرگل دانا جو سنسونوں بیڑا نام خدا میں ڈوبا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر پہنچے پہنچنے والے منزل مگر شاہ ان کی جو تھکے پیٹھے ہیں سرے راہ نے خبر مانانا کہ سخت مجھری کو ناکہ راہے گدھا پر تیرا ہی راہی ہی راہے چھے پندائے درکاری سالے خبر اے جلے عمل کو دونے عمل کا اب آئیں گے میرا میں کھول تیرے سیوہ آہ دے پر آیا ہوں کو بہت شردہ سامیتایا ہوں کو بہت شردہ سامیتایا ہر کار ترجو بر 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 آسو آسو ہے پریادی ہے ان سے کرب ہچکی ہچکی آسو آسو ہے پریادی ہچکی ہے ارشے کرب ہچکی 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 ترد کر ترد کر ہاں 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 ہچکی مدینہ جا کر آقا کے قدموں میں بیٹھ کر التی جائیں کرنا نصیب ہو جائے سچ مچ مدینہ پہنچ جائے اللہ ہم سب کو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے حج بھی ہو مرہ بھی ہو میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بس عشق رسول میں جینا ہی جینا ہے عشق رسول ہی میں جینا ہے بس ایک اہم مدنی پھول یاد رکھ لیں وہ ہے جینا ہے مصطفیٰ کے لیے کس کے لیے جییں گے کس کے لیے جییں گے مصطفیٰ کے لیے پیارے مصطفیٰ کے لیے پیارے رسول پاک کے لیے جییں گے صحابہ اکرام ان کی عبور اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے بس ان کی یادوں میں جییں اور ان کی یادوں میں جینے کا ایک بہترین طریقہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تصور تو کرو جب آپ سر پر امامہ باندھ رہے ہوگے کس کی یاد آئے گی جب اپنی ایک بٹھی چہرے پر جو داڑی سجا کر آپ اس پر کنگی گھماؤ گے کس کی یاد آئے گی تین انگلیوں سے کھانا کھو گے تو کس کی یاد آئے گی بتاؤ نہ ان کی طرح سو گے تو کس کی یاد آئے گی ان کی طرح کھاؤ گے تو کس کی یاد آئے گی ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے چپل پہنیں گے اتاریں گے کپڑے پہنیں گے اتاریں گے ان کی اداؤں کو ادا کرتے چلے جائیں گے ان کی یاد آتی رہے گی میرے عالی حضرت نے کتنی پیاری بات کہیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ان سے ان سے تعلق جھوڑنے بس جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے جو ان کا نہیں وہ وہ ہمارا نہیں اپنا ہے وہ عظیق جسے تُو عزیز ہے ہم کو وہی پسند جسی آئے تُو پسند جو تمہارا نہیں اسے غمانے جو تمہارا نہیں اسے غمانے اپنے دل سے ہی کار رکھا ہے اپنے دل سے ہی کار رکھا ہے ہاک مجھ میں کار رکھا ہے مستفہ نے سمار 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 رکھا ہے کب وہ جاہیں گے کب وہ جاہیں گے مستفہ نے سمار رکھا ہے ہمارے کتنے ہوئے ہیں ہمارے کتنے ہوئے ہیں مگر آقا کے دامان کرم کے صدقے جاؤں ہماری ایبو کو کیسے چھپا کر رکھا ہے پتہ ہے نا ہمارے آمال بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں پتہ ہے نا صرف سوچے تو صحیح ہم کیسے کیسے گندے اور کتب جو جو کسی کے سامے نہ کر سکے ہیں مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آمال پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں عشق رسول کا دم بھرنے والوں صرف سوچو جب ہماری برائیاں ہمارے گندے گندے آمال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے کیا صورت بنتی ہوگی کبھی تصور کیا ہے ہم نے یہ مصطفیٰ فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈیا گئے اور ہم نماز چھوڑے جس چیز کے کرنے کو پیارے آقا منا کریں وہ کام کریں یہ کیسا عشق رسول ہے یہ کسی محبت رسول ہے یہ کسی چاہت رسول ہے اللہ کریم ہمیں نبی پاہ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس ذہن منا لو میرے مٹھے ہو پیارے سامنے بھائیو متقفین اے مدیجے کے ناظرین اب ماہ رمضان جا رہا ہے اب اس میں بھی نہیں بدلیں گے صدریں گے تو کب صدریں گے ہم لوگ اس میں بھی اگر ہماری سمت درست نہ ہوئے ان دینوں میں تو کب ہوگی بس اب دیکھ کر لو کہ پیارے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں گے آقا کی سنت پر عمل کریں گے امامہ سر پر سجا رہے گا سر پہ امامہ سر پہ امامہ سر پہ امامہ کئی سامنے بھائیو جو امامہ سر پر نہیں سجا تھے ارے مصطفیٰ کی سنت ہے پیارے آقا کی سنت ہے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا کیا جانا امامہ آقا کی سنت ہے پیاری پیاری سنت ہے اور ہم اس امامہ سر پہ سجانے میں شرمائیں نہیں آج تک جنہوں نے امامہ سر پہ نہیں سجایا میری انتجا ہے مدر انتجا ہے آج سے امامہ سر پہ سجانے کی نیت کر لو کر لو آج سے سر پہ امامہ بس میرے آقا آقا کی بارگاہ میں جب ہمارے سر پہ امامہ سجانے والا عمل حاضر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کرو ہو جائے گا سر پر ظلفے سجانے کی نیت کر لیں چہرے پر ایک بٹی داڑی سجانے کی نیت کر لیں آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیں اور بس یہ نیت کر لیں دعوت اسلامی چھوڑ کر نہیں جائیں گے دعوت اسلامی چھوڑ کر نہیں جائیں گے بس دعوت اسلامی سے چمٹے رہیں گے اور مرشید کے قدموں سے لپٹے رہیں گے بس انشاءاللہ اور ساری یہ نیتیں اچھی اچھی بات تیار کریں چھبیسوی آنے والی ہے مرشید کی چھبیسوی آنے والی ہے انشاءاللہ بڑے حمیلہ سنت کو تو توفہ دینے ہیں نا بھائی کسی کی سالگرہ آتی ہے برڈے آتی ہے ولادت کا دین آتا ہے تو اس کو توفہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کون کون دے گا بابا کو توفہ کیا دیں گے امامے کا تاج توفہ میں کہ میں سر پر امامہ سجاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا ثواب عمیل سنت کو توفہ ایک مٹھی داڑی ہوگی اس کا ثواب عمیل سنت کو توفہ ہفتہ وارشتی ماہ میں اب ہفتہ وارشتی ماہ میں شرکت رہے گی رہے گی مدری مذاکر شرکت رہے گی یہ توفے یہ توفہ پر توفے دیتے چلے جائیں اپنے نگران کو لکھوا دو امیل سنت کے پاس انشاءاللہ آپ کا پرچہ پہنچ جائے گا آپ پرچہ ہاتھ لے گا دعا کر دیں گا اپنا بھی انشاءاللہ بیرا پار ہو جائے بس ابھی دو دن رہے گئے اے نا دو دن رہے گئے انشاءاللہ میرے مرشد کی چھبیسویں آئے گی میرے محسین کی چھبیسویں آئے گی اس کی چھبیسویں آئے گی جس کا شکریہ ادا کرنے کا بڑا دیل کرتا رہتا ہے جس کی برکتے سے آج الحمدللہ یہ ہزاروں متقفین فیدان مدینہ کی چھت کے نیچے جمع ہیں کس کے لئے جمع ہیں یقیناً اللہ کی رضا کے لئے جمع ہیں بغیر ہم محبت کرتے بھی تو اللہ ہی کے لئے ہیں نا مرشد سے مرشد کرتے کیا ہیں اللہ ہی کی طرف سے لے کے جاتے ہیں رسول پاک سے ملاتے ہیں اللہ کی محبتیں دلاتے ہیں رسول پاک کی محبت دلاتے ہیں یہ تو مرشد ہوتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائیں نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ شجرہ پڑھا جائے گا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوظ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلواللحظیم شجرہ پڑھ لیں بیٹھ کے شجرہ پڑھ لیں یا الہی رحم فرمان مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے سارے ہاتھ ساو پھا جائے دعا کرو یا رسول اللہ کرشگے خدا کے واسطے کربلا اے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاج کے صدقے میں ساجد رکھ رجھے علم حق دے باقیر علم ہوتا کے واسطے ستق ساتق کا تصدق ساتق الاسلام کربے وزب رازی ہو قادم اور رسا کے واسطے بہر معروف سری معروف دے بے خود سری جن دن عقمے گن جنے دے با سفا کے واسطے مہر شبلی شیر حق دنیا کے قلتوں سے بچا ایک کارک عبد باہ فیریا کے واسطے اللہ بل فرح کا صدق اگر غم کو فرح دے خسن و ساتق برحسن ارگو سعید فادزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری قدرت اماں کے باسطے احسن اللہ لہم رزق بلت دے رزق حسن بلدائے رضاقتہ جل اسفیاں کے باسطے نصرو بھی سالح کا صدقہ صالح و ملزور رکھتے حیات دین محید جان فضا کی واسدے دور مرپانوں حلوبوں حمد و حسنہ و بہادے علی موسیٰ حسن احمد بہا کی واسدے بہر عبراہیم مجھ پچ پارے گم گلزار کر بھیگ دے دادا بکاری پادشاہ کے واسدے خانہ دل کو زیادے روح ایمہ کو جمال شہ زیادہ مالا جمال حولیاء کے واسدے دے محمد کے لئے روزی کا رحمت کے لئے خانہ فضل اللہ سے حسنہ و قضا کی واسدے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق عبد عشق عشق انتماع کی واسدے حب اہلِ بیعت دے آلِ محمد کے لئے محمد کے لئے محمد کے لئے دل کو اچھا جھنٹ و سترہ جانے کو پرنور کر اللہ دل کو اچھا جھنٹ و سترہ جانے کو پرنور کر اچھے پیارے چمس دی بدر الولا کے واسدے تو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کا کر حضرتِ آلِ رسول مقتدہ کے واسدے کر عطا احمد رضا احمدِ مرزل مجھے میرے مولا حضرتِ احمد رضا کے واسدے مرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاں شہنیاں او دینِ پیرے با سوا کے واسدے احینہ بی دین و دنیا سلام بی سلام قادری عبدالسلام خوش بدا کے واسدے عشقِ احمد مرزل چشمِ سر سوزے جگر مولا عشقِ احمد میں مرزل چشمِ سر سوزے جگر یا خداِ الیاس کو احمد رضا کے واسدے تیرے مرشد آشقِ مر الورا کے واسدے صدقہ ان آیاں یا دے چھے حیل عز علم و عمل عمر و عرب بافیت اسمِ نباتِ بافیت آمین آمین بجاہِ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا سميع العلیم و تو اعلينا انکا انتا تواب رحیم اللہم ارزکنی الجنة بغیر الحساب اللہم ارزکنی جنة بغیر الحساب اللہم ارزکنی جنة بغیر الحساب اللہم انکا عفوب کریم تحب العفا فاعف عنی اللہم اہدین السراط المستقیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلموا تسلیما سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمی یا ثفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک و رحمتک یا رحم و رحمی صفحے دروس فرمان اشراک چاش کے نوافل ادا کریں اگر آ گیا رمضا کا آخری اشرا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت